دوستو نمشکار میں بپن کمار آپ سب کے دوست آپ کا ہوسٹ میری چینل رنگین راہے میں آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں میری چینل رنگین راہے دوستو آپ لوگوں کا بہت پیار مل رہا ہے ایسا ہی پیار بنائے رکھئے اور ہماری فیملی کو آگے بناتے رہیے دوستو میں اس ویڈیو میں یا میرے جو چینل پہ ایکٹنگ کے ریلیٹرز جو بھی ویڈیوز بناتا ہوں آپ لوگوں کو بہت اچھے لگتے ہیں آپ کے ڈی ایمز بہت آتے ہیں آپ کے وڈسیپ پہ بھی بہت سے میسیجیس آتے ہیں اور آپ اپنی فرمائش مجھے کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں میں بتاؤں گا وہی بات کروں گا تو دوستو آج بھی کچھ فرمائش مجھے آئی ہے یہ فرمائش تو یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے مجھے یہ پوچھا ہے کہ ششکاپور جی کو جب فلم آنند دی گئی تھی تو انہوں نے کیوں منا کر دیا تھا آنند فلم کہاں سے کس کے پاس سے کسے ہوتے ہوتے ہوئے راجش خانہ جی کے پاس پہنچی اس کے بارے میں میں بتاؤں گا تو دوستو آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے میں کہوں گا کہ میری چینل اگر آپ کو میری چینل میں آپ کو اچھا لگتا ہے اچھی لگتی تو اسے شیئر بھی کیجئے اور میری چینل جو نیچے لوگو آتا ہے اس کو سبسکرائب بھی کیجئے اور باجو کا لال بٹن دبا دیجئے دوستو آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو کچھ خاص ہے اسی لئے میں خاص ہوں دوستو ششکاپور جی ایسے ہی تھے کچھ اس زمانے میں 1970s میں اور جب وہ فلم وہ اتنے بڑے سٹار تھے سٹار تو یہ تھی کہ ان کے پاس بیوٹیفول سٹار تھے اور خوبصور سٹار تھے تو اتنی فلمیں ان کے پاس تھی کہ وہ دو دو تین تین چار چار شفٹ کرتے تھے برسو تک انہوں نے یہ کام کیا اسی لئے شاید وہ آنم فلم نہیں کر پائے لیکن اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو آج بھی ششکاپور کا وہ فلم نہ کرنے کا غم ہے دوستو کیا غم تھا کیا بات تھی اس کے بارے میں بتاتا ہوں دوستو آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو یہ بات ہے کچھ اس وقت کی جب ششکاپور جی بہت سے فلمیں کی تھی حسینہ مان جائے گی میں تو فلم کا نام آپ کو بتاتے ہونا تھک جاؤں گا یہ ایک تو فلم زنون کی تھی 1978 میں پھر حسینہ مان جائے گی کری تھی 1968 میں صدرت 1972 میں کی تھی وقت 1965 میں کی تھی اس کے بعد نمک حلال کی تھی 1982 فقیرہ کنیادان کی تھی شرمیلی کی تھی اس کے بعد جب جب فول کھلے کی تھی چور مچا شور کی تھی آگلے لگ جا ترشول دیوار کبھی کبھی اور ستیم شوام سندرم شان سوہاگ سلسلہ یہ سب بہت سے فلمیں کی تھی وہ فلم کرتے تھے جب جب فلم اس سے پہلے بھی ان کی فلمیں بھی فلپ ہوئی تھی جب جب فلم کھلے جب فلم آئی وہ میوزیکل ہیٹ تھی اور کشمیر کی وادیوں میں جل بنائی گئی تھی نندا جی اور ششکاپور جی تھی وہ فلم ایک دم سوپر ڈوپر ہیٹ رہی اس کے بعد تو ان کے پاس فلم کا تاتہ لگ گیا بہت کام تھا بہت کام تھا اور راج کپور جی کے پیٹے کی وجہ سے راج کپور جی کی وجہ سے انہیں بھی بہت فلمیں ملنے لگی اور نام تو تھا ہی خوبصورت تو تھے ہی اور ایکٹنگ بھی بہت اچھی کرتے تھے لوگوں نے حسینہ مان جائے گی تھی پھر لوگوں نے ان کی حسینہ مان جائے فلم دیکھے بہت خوش ہوئے بہت اچھی فلم کی تھی اور سٹارٹ ٹو اینڈ کومیڈی فلمیں بھی کی پیار کیے جا دوستو جسے فلم میں انہوں نے کی تھی لیکن ان کے ساتھ کشور کمان جی یہ سب تھے فلم سوپر ہٹ ہونے کے بعد اتنے بیزی ہو گئے کہ وہ کچھ کام کسی کو دے بھی نہیں پاتے تھے چار چار شفٹ شوٹ کرتے تھے جب رشیدہ یہ سکرپ لے کے راج کپور جی کے پاس پہنچے تو راج کپور جی کے پاس تو ان کا پہلے سے ہی من میں یہ تھا کہ راج کپور جی اگر یہ فلم کریں گے تو میری فلم سپر ہٹ ہو جائیں گی کیونکہ راج کپور جی کی جو ایویج تھی ایک دم سادے سدھے نوجوان کی اور وہ جو ایموشنل کام کرتے تھے ایموشنل کام جو کرتے تھے وہ لوگوں کو دن کو چھو جاتے تھے اناڑی یہ سری چار سو اسیے جو فلموں میں انہوں نے کام کیا تھا تو ان کی چھو بھی بہت ہی پیاری تھی تو وہ رشیدہ ان کے پاس پہنچے اور ان کو کہا کہ راج کپور صاحب میں آپ ہی کے لئے اسکرپ لکھی ہے آپ ہی کو یہ کرنا ہے تو راج کپور صاحب اس وقت تھوڑے بیمار تھے اور تھوڑی بیماری کے وجہ سے کچھ کام زیادہ کرتے نہیں تھے ابھی حال ہی میں وہ ہسپیٹل سے مکتوں کے مطلب گھر پہ آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کو آپ کام دے دیجئے کسے دے دے تو بولے کہ شاشی کپور جی کو دے دیجئے وہ شاید یہ کر لے گا اور آج کار فلمیں کر رہا ہے اور تب ان کی گاڑی کچھ صحیح نہیں چل رہی تھی تو رشیدہ رشیدہ نے کہا ٹھیک ہے میں ان کے پاس جاتا ہوں رشیدہ ان کے پاس گئے شاشی کپور جی کو یہ جب کہانی سنائی ان کو بہت اچھی لگی بہت پیاری لگی آنند کی کہانی آنند کی کہانی میں جو ایک چھوٹے ایک گاؤں سے آنے والے جیتا ہے ہر پل جیتا ہے وہ دوستو یہ سنلیسہ ان کو بہت اچھا لگا وہ کرنا چاہتے تھے لیکن کیا کریں ان کے پاس وقت ہی نہیں تھا وقت بھی نہیں تھا فلمیں بہت ہیٹ ہوئی تھی ان کی جو میں نے نام بتایا وہ سب فلمیں ہیٹ ہوئی تھی اور دوستو اس کے بعد رشیدہ پہنچے کشور کمار جی کے پاس میں کشور کمار جی کے پاس بھی گئے اور وہاں ان کو بتایا کہ یہ فلم آپ کو کرنی ہے بہت سی پیاری سکریپٹ ہے کشور دا بھی اس وقت فلمیں کرتے تھے گانے بھی کرتے تھے ایکٹنگ بھی کرتے تھے اور ڈیریکشن بھی کرتے تھے اپنی خود کے فلمیں بھی بناتے تھے انہیں بھی بہت پسند آئی یہ فلم بہت اچھا کام تھا بہت اچھا دل کو چھونے والی کہانی تھی لیکن کشور دا بھی اس وقت بہت بیزی تھے راجش کرنے کا راجش کرنے کا زمانہ تھا تو وہ اس وقت تو آلین یاریڈیو پہ صرف کشور دا کے ہی گانے آتے تھے ٹی وی پہ بھی صرف ان کے ہی گانے آتے تھے نفیس صاحب تھوڑے بیک مور پہ تھے تو کشور دا بہت بیزی تھے تو وہ شاید انہوں نے بتایا کہ میں کر نہیں پاؤں گا انہوں نے بھی دو چار دن دو چار ہفتے لگا دیئے بات کرنے میں کہ میں یہ کر نہیں پاؤں گا دوستو اس کے بعد کسی نے کہا کہ ایک نیا لڑکا ہے جو ابھی آخری قد فلم جو کی ہے انہوں نے تو اسے آپ دیکھ لیجئے بہت اچھا لڑکا ہے لیکن ابھی تو ان کے فلمیں فلپ ہو رہی ہے زیادہ کوئی چل نہیں رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ کر لے گا تو اچھے بات ہوگی اس کے بعد اسی بیچ میں ایک بات بھی کہوں گا اسی بیچ میں وہ دھرمیدر صاحب کے پاس بھی یہ سکرپ گئی تھی دھرم صاحب بھی بہت بیزی تھے دھرم صاحب نے بھی کہا کہ میں نہیں کر پاؤں گا اور دوستو ایک بات بتا دوں دھلپ صاحب کے پاس بھی یہ سکرپٹ گئی تھی آنند کی سکرپٹ گئی تھی دھلپ صاحب تریجیڈی کے ایکٹر تھے تو انہوں نے اتنی تریجیڈی کی تھی کہ وہ نہیں چاہتا تھے کہ کچھ تریجیڈی کروں وہ ہلکی فلکی فلمیں کرنے لگے تھی کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے ان کو کہا تھا کہ اگر آپ کو اچھا رہنا ہے سہت اچھی رکھنی ہے بیمار نہیں ہونا ہے تو آپ کو ہلکی فلکی فلمیں کرنے چاہیے تریجیڈی والی کوئی فلمیں منہ کریں تو شاید دھلپ کمار اسا منجلس میں تھے کہ کرو یا نہیں کرو انہوں نے بھی سکرپٹ اپنے پاس رکھی لیکن کچھ جواب نہیں دیا دوستو اب کیا کیا جائے دھلپ صاحب نے بھی نہ بول دیا دھرم صاحب نے بھی نہ بول دیا کشور دا نے بھی نہ کہہ دیا شاشی کپور جی نے بھی نہ کہہ دیا تو اب کیا کیا جائے راج کپور صاحب نے تو پہلے ہی منہ کر دیا تھا تو دوستو رشیدہ نے سوچا چلو جوا کھیل لیتے نئے کلاکار پہ تو انہوں نے راجش خنجی کو یہ سکرپٹ سنائی راجش خنجی تیار ہو گئے کیونکہ اس وقت ان کے فلمیں زیادہ چلتی نہیں تھی دوستو اس وقت راجش خنج کے پاس بھی فلمیں کچھ زیادہ تھی نہیں آخری قط تھی اس کے بعد کوئی فلم نہیں تھی اس میں سے چون کے آئے تھے دوستو وہ جب چون کے آئے تھے تو ان کے ساتھ تین لوگ چونے گئے تھے ایک تو سبحاز گی چونے گئے تھے اور دھیراج کمار چونے گئے تھے لیکن یہ راجش خنجہ ہی شاید یہ پہلے سٹار تھے جو ڈوج گاڑی یا تو مرسیڈیز گاڑی میں سٹرگل کرتے تھے سب جگہ گھونتے تھے کام کے لیے جاتے تھے دوستو یہ تو سائیڈ سائیڈ کے بات کہہ دی لیکن کام میں بہت پرفیکٹ تھے انہوں نے سٹیج کیا تھا تو ایموشنز کے ساتھ کیسے کھیلنا وہ سب وہ جانتے تھے تو دوستو راجش خنجہ جی کے پاس یہ فلم پہنچی راجش خنجہ نے ایسی کمال کی ایکٹنگ کی آپ کے سامنے ہیں آج بھی آنند فلم آنکھوں میں حسول آتی دل کو چھو جاتی ایک انسان جسے معلوم ہے اسے مرنا ہے لیکن وہ جنگی کو کتنی خوش رہ کے جیتا ہے اور دوسروں کو یہ گیان بھی دیتا ہے کہ جتنی بھی جنگی ہو جی لو زندگی لمبی نہیں ہونی چاہیے زندگی بڑی ہونی چاہیے لمبی نہیں ہونی چاہیے دوستو یہ تھی کچھ کہانی شاشی کپورجی نے فلم جب یہ دیکھی فلم جب ہیٹ ہوئی چاروں طرف راجش خنجہ راجش خنجہ ہو گئے اور راجش خنجہ کے بعد اس کے بعد تو راجش خنجہ کے پاس عام ملو سجنہ اور بہت سے فلمیں آئیں اور بہت سے فلمیں پندرہ سولہ سترہ اٹھرہ فلمیں ایک ساتھ گولڈن جملی رہے گئے ہر ویک چار چار فلمیں ان کی لگتی تھی دوستو تو یہ ہوتا ہے نصیب میں جس کے پاس ہے جس کا ہے اسی کو ملے گا لیکن مقدر میں ہو تو یہ کام ضرور کرنا چاہیے تو شاشیدہ کو شاشی کپورجی کو ہمیشہ یہ غم رہا کہ یہ فلم میں نے کیوں نہیں کی شروع کوئی بات نہیں دوستو راجش کرنا کا نصیب تھا وہ راجش کرنا سپر سٹار بن گئے اور اس سے آسن پہ پہنچ گئے دوستو یہی کچھ بات تھی ایسی ہی میں کہانیاں لیتے آؤں گا روچک باتیں کہوں گا فلموں کے بارے میں کہوں گا آڈیشنز کے بارے میں بھی بہت آؤں گا میری چینلز کو سبسکرائب کیجئے دوستو اگر آپ نئے ہو تو سبسکرائب کیجئے اور جو آپ کو اچھے لگے وہ ویڈیوز بھی دیکھئے اپنے دوستو کو بھی پاتھ لیے میری چینل رنگین راہے جو نیچے لوگو آ رہا ہے اسے سبسکرائب کیجئے نئے لوگو کا سواگت ہے جو بھی آج نئے آئے ہیں ابھی آپ نئے آئے ہو تو میری ویڈیوز دیکھئے آپ کو شاید فائدہ ہی ہوگا دوستو بھارت ماتا کیجئے نمشکار and I love your friends موسیقی